موبائل جیب میں رکھیے لیکن اس لیے رکھے کہ آزان کے وقت میں الارم بولے آواز آئے اتر موزن آواز دے ہیالالسلال ہیالالفلا نوجوان کہنے ہم سب کو چھوڑ رہا ہوں اللہ کے دروازے پہ جا رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا جوانی کی راتوں کی عبادت جب یہ جوان لڑکے اور لڑکیاں کا جب رب کے سامنے آئیں گے تو وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کہے گا یہ نوجوان کاغان والے آگے بھاگل والے آگے ان کے لیے کوئی سایہ نہیں فرشتو بلاؤ آج انہیں میں اپنے عرش کا سایہ آتا کرنا چاہتا ہوں عرش کا سایہ نوجوانوں میں آپ سے بخاتے ہو بزرگوں کی زندگی کافی گزر چکی انہوں نے بہت سے موٹ دیکھے وہاں سے حالات دیکھے کیا ہوا تھا اب آپ کے سامنے جو پیغام رکھنا جا رہا ہوں اس پہ توجہ کریں پاکستان کا پہلا پرچم علامہ شبیر آمد عثمانی رحمہ ہم اللہ نے لے رایا کون علامہ شبیر آمد عثمانی جو شیخ الہن کے شاگر کون شیخ الہن مولانا محمود حسن جنہ نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا جزیرہ انڈمان میں پہنچے میں نوجوان سے کہتا ہوں موبائل پہ جا کے سرچ کر جزیرہ انڈمان کس کو کہتے ہیں کالا پانی کس کو کہتے ہیں تجھے پھر بتا چلے گا کہ مولوی کی قربانی کتنی ہے شیخ الہن مالٹا کے جیل میں پہنچے ساتھ جانے والوں میں کون ہے شیخ الہرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ہے ارے ہزارہ کے قریب بیٹھنے والوں زلہ ہزارہ میں بیٹھنے والوں پہ اسی صوبہ خیبر کی سرزمین سے حضرت مولانا عزیر گل چلے ساتھ چلے تھے حضرت حکیم نصرت حسین ساتھ تھے مالٹا کی جیل میں پہنچے دیکھو آپ کے اکابر کو قرآن سے کتنا پیار تھا حضرت نے حضرت مدنی کو مخاطب کر کے کہا رمضان آ رہا ہے میں نے قرآن سننا ہے ایک دن بعد چاند نظر آنے والا ہے حسین احمد قرآن یاد ہے تو شاگرد رشید نے استاد کے جذبے کو دیکھا اس رات استاد کی آنکھوں میں پانی کی نمی کو دیکھا ارے کامتی ہوئی زبان سے سنا سفید داڑی کو دیکھا کہ شیخ الحن چاہتے ہیں مجھے رمضان میں قرآن سنایا جائے جیل میں جانے والا سفر میں جانے والا آج جب ہم سفر کرتے ہیں سفر کی نماز ملتی ہے ہم کہتے ہیں بھر دو فرض پڑھ لیجئے ارے میرے وہ اکابر کیسے تھے سفر بھی تھا جیل بھی تھی سعوبتہ بھی تھی تشدد بھی تھا مار پیٹ بھی تھی لیکن وہ کہتے تھے ظالموں جتنا مار سکتے ہو مار لو ہمیں رب نے بنایا ہی تمہارے لیے ہے تم مارتے رہو گے ہماری پشت موجود ہوگی تم گولیاں چلاتے رہو گے ہمارا سینہ تمہارے سامنے ہوگا تمہاری گولیاں تو ختم ہو جائیں گی علماء حق کے سینے ختم نہیں ہوگے شیخ الہند نے کہا حضرت مدنی سے اور حضرت مدنی کون ہے یہ بھی دو جملے سن لیجئے میرے اکابر بیٹے ہوئے ہیں ان کی موجودی میں کہہ رہا ہوں مولانا حسین مد مدنی کون ہے جنہیں شیخ الارب والعجم کہا جاتا ہے ارے جنہوں نے سولہ پرس تک مواجہ شریف کے پاس بیٹھ کر مدینہ منبرہ میں نبی کے روزے کے پاس بیٹھ کر عرب کے لوگوں کو حدیث پڑھائی تھی ارے آج بخاری کھلتی ہے ارے مسلم شریف کھلتی ہے سہائی ستہ ارے ابو دعوت کھلتی ہے جام اسلامیہ میں ارے بہت سے مدارس میں دارلوم حقانیہ میں بن نوری ٹون میں شیخ الہدیس بیٹھتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں نوجوانوں سننا آج آپ کے حلاقے کے بزرک ششوک بیٹھے ہوئے ہیں ان میں حدیث پڑھانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نوجوانوں حضرت مدنی جب بیٹھ کے پڑھاتے تھے آج جب شاگرد عبارت پڑھتا ہے استاد عبارت سنتا ہے استاد محترم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے اور حضرت مدنی جب پڑھاتے تھے تو آپ اس حدیث کی ترجمہ جب کرتے تھے تو عرب کے لوگوں سے کہتے تھے ارے میرے نبی نے یوں قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے میرے نبی نے یوں فرمایا ہے حضرت مدنی کا کتنا مقام ہے دوسرا مقام سنیے حضرت مدنی حسنی ہے حسینی ہے ان کی رگوں میں حضرت حسن کا حضرت حسین کا خون توڑ رہا ہے اور وہ حسنی کیسے ہیں اسی نسل سے آئے ہیں اور حسن کون ہے حسین کون ہے بات مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی کی آل کی بات نہ کی جائے بات مکمل نہیں ہوتی جب تک صحابہ کی بات نہ کی جائے اور جب میں صحابی کہتا ہوں تو صحابی میں اہلِ بیعت بھی شامل ہے کلمہ پرنے والے بھی شامل ہیں اور نوجوانوں جیسے بات سے حد کے بعد کہنا چاہتا ہوں توجہ میرے جملوں پہ کرنا چار جملے آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں ان کو اپنے پلے آپ نے بانگنا ہے اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو چونا ہے کیسے کیسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے قربان جاؤں میرا رب جب چننے پہ آیا نبی کی آل کو چونا ہے بیٹے بھی دے دیئے بیٹی بھی دے دیں لیکن بیٹے دنیا سے اٹھا دیئے بلوگت سے پہلے اٹھا دیئے چھوٹی عمر میں اٹھا دیئے اس پر بھی علماء نے موتی لاکر دنیا کے سامنے رکھے اگر بیٹے زندہ ہوتے اور بعد میں اگر نبوت نہ چلتی تو دنیا کہتی کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں نبوت نہیں مل سکی ہے اور پھر دنیا کہتی ہے اگر باپ بڑا ہو تو اس کی اولاد اپنے باپ کا نام روشن کرتی ہے رب نے کہا میرے پیغمبر آپ کا نام روشن کرنے کے لیے اولاد کی کیا ضرورت ہے ہم آپ کے بیٹوں کو دنیا سے پہلے اٹھا رہے ہیں پچھون میں اٹھا رہے ہیں آپ کے بعد تو نبوت ہی نہیں ہے اور نام روشن کرنے کا وقت آئے گا تو پھر آپ کی اولاد کی ضرورت نہیں ہم آپ کو جان نصار دے دیں گے شہدائی دے دیں گے فیدائی دے دیں گے ایسا جان نصار دے دیں گے ہمشہ سے آئے گا کالے رنگ والا ہوگا موٹے ہونٹوں والا ہوگا اس کے چہرے پہ سفیدی نہیں ہوگی کافر اسے دبتی ریت پہ لٹا دیں گے اس کی چھاتی پہ پتھر رکھ دیں گے ابو جالنڈ کپنی پوچھے گی بلال آپ بتا نبی کا ساتھ چھوڑے گا یا نہیں تو بلال نے کہا تھا ظالموں جان تو جا سکتی ہے لیکن بلال کی ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہیں جا سکتا ایسے ہشاہ کا اللہ نے دیا سارے صحابہ ہمارا ایمان ہے جنتی ہے اونچی آواز سے کہو فتنوں کے دور میں بات کہہ رہا ہوں میں پوچھوں گا سارے صحابہ کون ہیں اونچی آواز سے اہلِ بیعت کا ایک ایک فرد بھی جنتی ہے کو بے شک کون حسن حسین سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی کے شاگردوں کا ذکر کر رہا ہوں ان کے ذکر کے بغیر تو بات مکمل ہی نہیں ہوتی ہمارا جمعہ عید کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اہلِ بیعت کا ذکر نہ ہو جب تک صحابہ کا ذکر نہ ہو علماء بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں بڑی معذرت سے مجھے کئی علماء کے نام معلوم نہیں اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں چہرے جانتا ہوں اللہ سب کو سلامت رکھے دعا کیا کرو اللہ ان کی ہم سب کی حفاظت فرمائے حضرت محتر حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں کہتے ہیں اسی حسنا میں حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرے نبی کے چہتی بیٹی یہ موضوع دوسری طرف جا رہا ہے بریک لگانا چاہتا ہوں جنہیں رب کے پیغمبر نے فرمایا تھا بیٹی جنت کی ساری عورتوں کی قیادت اور سیادت میرے اللہ نے تجھے حطا فرما دی نبی کی چار بیٹیاں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں اور اولاد میں ایک بیٹے سے اور بیٹی سے نیچرلی طور پر پیار دیادا ہوتا ہے حضور کو سب سے پیار ہے میرا نبی جب ساری کائنات سے پیار کرتا ہے تو اپنی اولاد سے کیوں پیار نہیں کرتے ہوں تو حضرت ابوریرہ کہتے ہیں جب حضرت فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے آواز لی میرا حسن کہاں ہے کہو سبحان اللہ آگے ایک پیغمد دینا چاہتا ہوں نوجوان حسن کہاں ہے حضرت ابوریرہ کہتے ہیں میں نے سوچا ماں نے آواز سن لی نبی کی پیاری آواز اس وادی میں گونچی ہے ماں تیار کر کے حضرت حسن کو بھیج رہی ہونی اسی حسنا میں حضرت حسن واحد نکلے حضرت حسن نے اپنی باہوں کو پھیلایا ہوا تھا چھوٹے تھے میرے نبی زمین پر بیٹھ گئے میرے نبی نے بھی اپنی باہوں کو پھیلا دیا ہے حضرت حسن کو سینے سے لگایا چومہ اٹھایا پیار کیا اور بزرگوں جن کے ہاں اللہ اولاد دے پھر اولاد کی اولاد دے تو اپنی اولاد سے اولاد کی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے پوتے سے نواسی سے کہتے ہیں حضرت نے سینے سے لگایا اٹھا لیا پھر زبان فیض سرجمان پر دعا آئی اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں تو بھی حسن سے پیار کر اللہ جو میرے حسن سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر حدیث حضرت ابو عررہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پہلے تو پیار تھا ہی تھا نبی کی اس حدیث کو سن کر مجھے اور عشق ہو گیا تھا ہمیں بھی اللہ کے فضل سے سب سے پیار ہے چار سے بھی پیار ہے اور سوہ لاکھ سے بھی پیار ہے کیا جملہ کیا ہے